نیوزرینڈ کی خلاف تیسری ٹی ٹونٹی میچ کیلئے پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے جہاں پاکستان ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں تو کی جائیں گی لیکن آزم خان پھر بھی پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے تو آزم خان کے پاس آخر کون سے ایسی بڑی سفارش موجود ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی انہیں پاکستان ٹیم سے نہیں نکال پا رہا تو اس پر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دیا تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آزم خان کو کیوں پاکستان ٹیم اپنی پلینگ الیون سے ہٹانے میں ناکام ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم باقی تبدیلیوں کی بات کریں تو پاکستان ٹیم میں ابباس آفریدی انجڈ ہو چکے تھے ان کو پاکستان ٹیم سے نکال دیا گیا ہے پلینگ الیون سے اس کے علاوہ آمیر جمال بھی ڈروپ کر دیا گیا ہے اسامہ امیر کو بھی ڈروپ کر دیا گیا ہے تو یہ تین بڑی تبدیلیاں پاکستان کی پلینگ الیون میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور ادھر ہم پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون کی بات کریں تو نیوزیلینڈ کی خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹوئنٹی میز کے لیے پاکستان ٹیم ان گیارہ کھلاڑیوں پر مجھ تو ملو گی جن کے اندر شامل ہوں گے اوپننگ والے باز محمد رزوان اور سایم عیوب ہوں گے تیسرے نمبر پر بابا رزم کھلیں گے چوتھی پوزیشن پر فقر زمان کھلیں گے پانچویں نمبر پر افتخار احمد جو کہ چاچو کے نام سے کافی زدہ چڑ گئے تھے آپ کو بات یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جون کے ساتھ ہوا تھا وہ اب سب کے سامنے ہے ویڈیو بھی آپ لوگ نے دیکھی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر ہم باقی کھلاڑیوں کی بات کریں تو دہ ہارٹ ہٹر بلے باز آزم خان پاکستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اور اسامہ امیر کو پھر ریپلیس کریں گے محمد نواز جبکہ باقی کھلاڑیوں کی بات کی جائے تو اب باس افریدی کی جگہ پر محمد وسیم جونیور پاکستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ حاری صرف شاہین شاہ آفریدی اور اس کے علاوہ زمان خان پاکستان کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے آپ کی امدابی کیا پاکستان کی یہ پلائنگ 11 بلکل ٹھیک ہے یا ابھی بھی کوئی اور تبدیلی کی جانی چاہیے تھی اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھلے ان سے جوڑی تمام قبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسٹرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا